اسلام علیکم ناظرین کارڈ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یوں پاکستان نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ چیز کر لیا سب سے بڑا حدف حاصل کر لیا اس سے پہلے جو سب سے بڑا ٹارگٹ پاکستان نے حاصل کیا تھا وہ دو سو ستائیس رن تھے جو بنگلہ دیش کے خلاف تھے یعنی کہ ایک کمزور ٹیم کے ساتھ اور اسٹریلیا جیسی ٹیم کو ایسے ہرانا کہ تین سو اٹالیس رن کے جواب کے اوپر تین سو باون رن بنانا تری فائیو ٹو رن پاکستان نے بنائے یہ ایک شاندار کارنامہ تھا ناغین آج دوبارہ پاکستان نے بالنگ کو چنا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ پچھلے میچ میں اتنی مار کھائی ہے اور اب پھر یہ بالنگ بابر آزم اپنے فیصلے پر اٹال تھے اور ان کو یہی امید تھی کہ ہم اچھا سکور جو ہے وہ چیز کر سکیں گے پاکستان نے آج ایک تبدیلی کی تھی کہ انہوں نے حسن علی کی جگہ کے اوپر جو ہے شاہنشاہ آفریدی واپس آئے تھے جو پہلا میں آج نہیں کھیلے تھے لیکن بات بنی کوئی نہیں پاکستان نے شروع کے اور میں اور آخری کے اوروں میں بہت اچھی بالنگ کی لیکن جو سینٹر کا والا لیکن جو درمیان میں بالنگ تھی وہ بہت خراب ہوئی تھی اور شاید یہ شاداب خان کی کمی ہمیں بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے زائد محمود اچھی بالنگ کر رہے ہیں لیکن اس توقع کے اوپر ہم پورے نہیں اتر رہے ہیں اسٹیلیا نے اتنا بڑا ٹارگٹ بنا لیا اور پاکستان نے خوبصورت اپننگ کا آغاز کیا فخر زمان اور امام الحق کے ساتھ اور انہوں نے ایک سو اٹھارہ رن کی پارٹنرشپ کی ناظرین پچھلے میچ میں اور اس میچ میں جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان انتہائی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ گیا تھا اور کسی بھی کھلاڑی کا جو ہے وہ سو سے نیچے نہیں تھا سٹرائک ریٹ سکٹی فار بالوں کے اوپر سکٹی سیون رن بنا کہ فخر زمان جب آؤٹ ہوئے تو بابر آزم اور ان زمان نے اس کو کانٹینیو کیا اور اسی طرح کھیلتے رہے ہیں امام الحق نے نائٹی سیون بالوں کے اوپر جو ہے اپنے ایک سو چھے رن بنائے اور بابر آزم نے صرف تریسی بالوں کے اوپر ایک سو چھو دہ رن بنائے آخر میں جب بابر آزم آؤٹ ہوگے اور ازوان بھی آؤٹ ہوگے تو خوش دل شاہ اور افتخار احمد نے اچھے طریقے سے جو ہے میچ کو فنش کیا اور خوش دل شاہ نے سترہ بالوں کے اوپر ستائیس رن بنائے بابر آزم نے آج ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا پاکستان کرکٹیم کے کپتان بابر آزم نے نیا علمی ریکارڈ بنا دیا ہے کذافی اسٹیڈیا میں بابر آزم نے اسٹیڈیا کے خلاف دوسرے ایک روزہ میچ میں سنچری سکور کی جس کے بعد انہوں نے کم سے کم ایننگز میں پندرہ ونڈے سنچری سکور کرنے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے بابر آزم نے تریاسی ایننگز ایٹی تھری ایننگز میں پندرہ سنچری مکمل کی اسے قبل جنوبی افریقہ کے حاشم آبلہ نے ایٹی سکس ایننگز میں پندرہ سنچری سکور کی تھی اور یوں بابر آزم جو ہے ایک ورلڈ ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہو گئے مبارک ہو بابر آزم ناظرین اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوتے رہیں گے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کہنے لی اس کو سسکرائب کر لیں بہت شکریہ اللہ حافظ